اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو ہمارا چینل دی اردو اسلامی تیچر میں خوش آمدی خواتین و حضرات آج کی خاص انفرمیٹی ویڈیو میں ہم آپ کو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین یعنی اس ایک آیت کو اگر آپ روزانہ ایک سو بار پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا کچھ حیران کن موجزات دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص روزانہ اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اس کو روزانہ ایک سو بار پڑھتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں سرکرو کرے گا دوزخ کی آنچ حرام ہوگی دنیا میں عزت پائے گا اور مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا اس کلمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ تسبیح پڑھنے والا ایمان کامل حاصل کرے گا اور شان کریمی پر مٹنے کو تیار ہوگا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اس کا سرجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے بلائی طلب کرتا ہوں اور اس بہبود کا شکر گزار ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اس کو پڑھتا ہے ایک سو مرتبہ اس کو پانچ فوائد حاصل ہوں گے وہ ایمان کے ساتھ مڑے گا فیصلے کے دن وہ اپنا نتیجہ دائیں ہاتھ میں حاصل کرے گا وہ ہوا کی طرح پل سرات یعنی جہنم کا پل جو تیز اور پالوں کی طرح پتلا ہے اس کو عبور اور تیزی کے ساتھ کر لے گا اس کی ستر خواہشات دنیا میں اور ستر دنیا کے بعد قبول ہو جائیں گی فیصلے کے دن وہ شہادت میں شامل ہوگا حدیث پاک میں اس طرح بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز ایک سو بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کی تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے گربت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہوگا وہ اس کے ذریعے دولت کو راغب کر لے گا یہ سکون ہوگا اس کے لیے قبر کی ویرانی سے اور وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا اس کے علاوہ جو شخص صبح اور شام یعنی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین یہ کلمات ایک سو بار پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس پر رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دے گا اور اس کے معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے اور اس کے رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ خود ضرورت مندوں کو دینے والا بن جائے گا تو میرے بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کے مالی حالات خراب ہیں آپ کے گھروں میں رزق میں تنگی ہیں یا آپ کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چرا ہوا ہے تو اگر آپ اس آیت کو یعنی اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اس کو قصر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں آپ نے مقصد کا تصور ذہن میں رکھا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماندہ ہے اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی اپنی غیبی مدد سے آپ کے لئے جو آسانیاں ہیں وہ پیدا کر دیں گے تو روزانہ اس کلمہ کو ایک سو مرتبہ پڑھنے کا ممول بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ محتاجی سے دور ہو جائیں گے آپ کے گھروں سے گلبر تنگ دسج ہے وہ دور ہو جائے گی یہ جو خاص عمل میں نے آپ کو بتایا اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو لازمی شیئر بھی کریں